السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے دس ایسے کام لے کر آیا ہوں کہ اگر ہم یہ دس کام کر لیں یا ان میں سے چند کام بھی کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ڈال دیں گے اور ہمارے رزق میں اضافہ کریں گے رزق مال دولت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کے لیے صبح گھر سے باہر نکلتا ہے اور شام کو گھر واپس آتا ہے اور اپنا پورا دن اس کے پیچھے قربان کر دیتا ہے تو وہ دس کام کون سے ہیں جن سے ہمارے رزق میں ہماری مال و دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کسرت رزق کے لیے جو پہلا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے استغفار کرنا سورة نوح کی آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے ہم اس کے رزق میں برکت اتا کرتے ہیں دوسرا کام ہے تقوی اختیار کرنا سورة طلاق کی آیت نمبر دو اور تین کی اندر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے رزق میں کسرت ہوتی ہے تیسری چیز ہے اللہ کی ذات پر توقل کرنا مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توقل یعنی بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اتا فرماتے ہیں چوتھی چیز ہے حسب حیثیت صدقہ خیرات کرنا سورت سبا کی آیت نمبر انتالیس میں ہے کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے بظاہر تو صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالی اس میں برکت ڈال دیتے ہیں پانچویں چیز ہے شکر کرنا سورت ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالی اس کے رزق میں مزید برکت اتا فرمائیں گے چھٹا کام ہے صلح رحمی کرنا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص صلح رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت اتا فرماتے ہیں ساتھوں کام ہے پاک دامنی کے لیے شادی کرنا سننے نیسائی کی روایت ہے کہ جو مرد اور عورت پاک دامنی کے لیے شادی کرے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت اتا فرماتے ہیں آج کل شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے لیکن جو شخص اپنے دامن کی حفاظت کے لیے اپنی شرمگاہ کے حفاظت کے لیے شادی کر لے نکاح والی سنت کو اپنا لے اور اپنے دامن کو محفوظ کر لے تو اللہ تعالی اس کی مدد کریں گے آٹھوہ کام ہے لگاتار حج اور عمرہ کرنا سننے ترمزی کی روایت ہے کہ جو شخص لگاتار حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں کسرت کرتے ہیں نوہ کام ہے گناہوں کو چھوڑ دینا سننے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں کیونکہ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات اس پر مہربان ہوتی ہے اور اس مہربانی کے نتیجے میں اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے دسوہ کام ہے صبح صویرے رزق کی تلاش میں نکلنا سننے ابن دعوت کی حدیث ہے کہ صبح صویرے کے وقت میں رزق کی تلاش کے لئے نکلو کیونکہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے جس کے اندر انسان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اس لئے اگر ہم کوئی کام کریں کسی چیز میں ہم نے محنت کرنی ہو تو ہمارے لئے بہترین وقت صبح کا وقت ہے یعنی کہ فجر کے بعد کا وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ رزق سے مراد صرف پیسہ ہو رزق سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ دس کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں صرف پیسے نہیں دیں گے بلکہ ہر وہ چیز دیں گے جو ہماری ضرورت ہے جیسے کھانا پینا کپڑا یہ ساری ہماری چیزیں ضرورت کی ہیں تو اللہ تعالی یہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے فراہم کریں گے تو آج کے موضوع کا اختتام یہی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دس کاموں کے کرنے کی توفیق دے اللہ حافظ